اللہ کا ولی متبع سنت ہوگا کار شیطان میکند نامش ولی گر ولی اینست لانت بر ولی مولا روم لکھتے ہیں کہ کام شیطان والے کرتا ہے نام رکھا ہوا ہے ولی اگر یہ ولی ہوتا ہے تو پھر ولی بلانت شریعت کے پابندی ضروری ہے عزیزانِ گرامی اگر شریعت بیچ میں اسے ہٹا لی جائے تو کیا پیمانہ رہ گیا جو مرضی طریقت کے نام پر ہنکتا چلا جائے گا ایک بار اور بھی میں توجہ دلاتا ہوں یہ کرامات ولیوں کی برحق ہیں کرامات قرآن سے ثابت نفس سے کرامت کا انکار کرنا کفر ہے کیونکہ قرآن سے ثابت ہے لیکن یہ کہ جو بھی حتھانتے سریں جمعا کے دکھا دے اس کو ولی سمجھ لینا شعبدہ بازی کر دے آئے ہو آیتے کا نام بتا دینا کس راستے سے آئے ہو بتا دینا یہ تو جن بوت پسا کے بھی ہو جاتا ہے عامل بھی کر لیتے ہیں کرامت اس کی کرامت ہے جو ساتھ ساتھ شریعت کا پابند ہے نہیں تو اٹھ پٹانگ باتیں کافروں کے ہاتھ سے بھی سرزد ہو جاتی ہیں ان کو استدراج کہا جاتا ہے عام مومن سے سرزد ہو جاتی ہیں اسے معونت کہا جاتا ہے اور این اندیشہ ہے کہ اگر ہم اپنی اصلاح نہ کریں تو جب دجال آئے گا تو دجال بھی اس قسم کے کام کر کے دکھائے گا کہ نہیں تو اس کا سب سے زیادہ ساتھ دینے والے وہ لوگ نہ ہو جو ان باتوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور شریعت کو اہمیت نہیں دیتے دجال کا جرم یہی ہوگا ہے کہ وہ شریعت پر نہیں چلے گا شعب دے بازی ہیں وہ کر کے دکھائے گا اللہ تعالی ہمیں صحیح رخ اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کرامت برحق ہے لیکن شریعت کا پابند کرامت دکھائے تو وہ کرامت ہے شریعت سے مو موڑ کے کرامت دکھائے تو وہ کرامت نہیں ہے وہ استدراج ہے